بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آئے اور ایم کے تمام استعمال بتاؤں گی کہ آئے ایم کا استعمال ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ نے مش نہیں کرنی ہے جن لوگوں کو پرابلم ہے کہ آئے ایم کو ہم کہاں یوز کریں ان کی آئے ساری پرابلم سالف ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئے کا مطلب ہوتا ہے میں اور ایم کا مطلب ہوتا ہے ہوں میں ہوں پر ایم پل میں مسلمان ہوں میں فائزہ ہوں میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ یعنی اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروانے کے لئے ہم یہاں پہ آئے ایم کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ استعمال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آئے ایم کا استعمال اپنے بارے میں بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں یا کس حالت میں ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آئے ایم کا استعمال ہوتا ہے اپنے آپ کے بارے میں بتانا جیسے کہ میں خوش ہوں بولیں گے اگر آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ اپنے بارے میں ہی اس کو بتائیں گے جیسے کہ میں بہت خوش ہوں میں پریشان ہوں میں استاد ہوں میں اپنے آپ کو بتانے کے لئے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی سا بھی اردو کا سنٹنس لے لیں چاہے آپ اس میں یہ ہو کہ میں ایک بہن ہوں میں ایک مدر ہوں میں مسلمان ہوں اس طرح کے سنٹنس میں ہم نے اپنے آپ کو جہاں پہ میں اور ہوں استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ آئی ایم کا استعمال ہوگا تو آپ کے لئے بہت آسان ہے اس سنٹنس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں ان کے پریکٹس کریں اور بار بار ان کو ریپیٹ کریں اس طرح سے آپ کو آئی ایم کی تمام پرابلم جو ہے وہ سولف ہو جائیں گی اب سیکنڈ جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے ان ایٹ اون ٹھیک ہے ایٹ این اون کو ہم آئی ایم کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے اور کہاں پہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے جو ہے وہ لائک کرنا ہے فرنڈز اور فیملے میں شیئر کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہو گا کہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے آپ کو اس سے پہلے ملے گی یہاں پہ جب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں مثلا کسی جگہ کا بتانا موجود ہونا اس کے ساتھ ہی ہم نے آئے بھی لگانا ہے اور ان بھی لگانا ہے ہم اپنے بارے میں یہاں پہ بات کریں تو آئی ایم کا استعمال ہی میں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں کمرے میں ہوں کمرے میں ہونے کو ہم کیا کہیں گے ان استعمال کریں گے میں کا مطلب ہوتا ہے ان میں چھت پر ہوں میں دکان پر ہوں کو آئے ایم ایڈ ڈا شاپ اب اس کا تھرڈ استعمال آئے ایم کا آئے ایم کا خاص استعمال وہاں پہ بھی ہوتا ہے اگر ہم کسی چیز میں بہت زیادہ ہمیں محارت ہے ہم بہت اچھی سرگرمی اجام دے دیتے ہیں وہ کام ہم بہت اچھا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آئے ایم کے ساتھ گnaire لگا لینا ہوتا ہے جیسے کہ میں بہت اچھی انگلیش بولتی ہوں میں اچھی teacher ہوں میں اچھی ماں ہوں میں اچھا کام کر لیتی ہوں میری handwriting بہت اچھی ہے میں اچھا تہرنا جانتے ہوں تو وہاں پہ آپ I am کے ساتھ کیا کریں گے good کے استعمال کریں جیسے کہ میں انگلیش اچھا بولتی ہوں I am good at speaking انگلیش